میں جیسے سمجھتی ہوں کہ یہ صرف انڈیپینڈنس دے نہیں ہے یہ کونسٹیٹیوشن ڈے بھی ہے کیونکہ انیس سو تہتر کا جو کونسٹیٹیوشن تھا وہ چودہ اگست کو ہی انفورس کیا اور یہ وہ کونسٹیٹیوشن کہ جو تمام اقلیتوں کے رائٹس کو تمام منورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے یہ وہ کونسٹیٹیوشن ہے کہ جس کی سپیرٹ وہ ہے جو قائد عاظم محمد علی جناہ کی یارہ اگست کی تقریر کی جس کے اندر انہوں نے بات کی کہ ہم نے ایک ڈیم ترسی کے خلاف تھے وہ تھیوکریٹک سٹیٹ بھی بنانا چاہتے تھے وہ رجتی ایسی رجتی اور فنڈیمنٹل ریاست نہیں چاہتے تھے جو اقلیتوں کے حقوق کا خواتین کے حقوق کا استحصال کرے تو یہ بہت اور انفورسنیٹلی ہوا کیا کہ ہمارے کونسٹیٹیوشن کے اندر جس میں قائد عاظم محمد علی جناہ کی تقریر کو انکورپریٹ ہونا چاہیے تھا ادھر زیاء الحق کی جو زیاء الحق کی جو ڈکٹیٹر کی سوچ تھی اس کو انکورپریٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اقلیتیں غیر محفوظ ہوئیں جس کے اندر پاکستان کے اندر نفرت کے بیچ بوئے گئے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو صرف ایک آپ لوگوں کو نہیں پاکستان میں ہر سوج بوجھ رکھنے والے کو پاکستان میں جو آئین کی بات کرتا ہے پاکستان میں ہر وہ شہری جو قانون کی بات کرتا ہے جو رول آف لاؤ کی بات کرتا ہے جو اسٹیبشمنٹ کے ہاتھ رکنا چاہتا ہے جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں ان کو بہت سارے خطرات ہیں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکرسی کس سنگین خطرات کا شکار ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اسٹیبشمنٹ تو ایک طرف انہوں نے اسٹیبشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کو استعمال کیا جو ملک کے اندر انتخابات نہیں ہونے دینا چاہتے تو یہ سب جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے مل جل کے ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے یہ ملک آپ کا ملک ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرتی ہے یہ ہمارا خون ہے اس کے اندر یہ کسی اسٹیبشمنٹ کا کسی جرنیل کا ملک نہیں یہ پاکستان کے شہریوں کا ملک ہے اور پاکستان کے شہریوں کا جو ملک ہے اس کو سب پاکستانیوں نے اکروس دی بورڈ چاہے وہ کسی بھی مذہبی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ ایتھسٹ ہیں چاہے وہ نون بلیورز ہیں لیکن اگر پاکستان کے وہ شہری ہیں تو یہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان کا تحفظ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری عدلیہ کا کردار بھی کوئی ایسا قابل فخر نہیں پاکستان میں جب تک جگیرداری نظام ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے جو انتہائی قابل اعترام سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن احابد حسن منٹو سابق کی ایک پاٹیشن پچھلے پچیس سال سے جو لینڈ ریفارمز کی پاٹیشن ہے وہ پچیس سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کیسی سپریم کورٹ ہے یہ کیسے اداریں ہیں کہ جو ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے یہ بھی عجیب بات ہے کہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم بھی ہو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جگیرداری بھی ہو اور ہم پھر بھی کہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مل جل کے ایک پروگریسیو پاکستان کے لیے ایک انلائٹنڈ پاکستان کے لیے جہاں پر ہر شہری محفوظ ہو اس کے لیے جدوجہد کو تیز کرنا ہے جس میں خواتین کا بھی ایک بنیادی گرگار ہے آج اگر میں وائس پریزنٹ ہائی کورٹ بار ہوں تو آج سے پچاس سال تقریباً پچاس سال قبل عیوب آمریت سے لڑتے ہوئے محترمہ رابیہ کاری صاحبہ پہلی خاتون تھی وہ اتنی دلیر خاتون تھی کہ جنہوں نے عیوب آمریت کا مقابلہ کیا ہم ان کے فالوور ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں اسی طرح ایک خاتون کا ذکر ابھی نہیں ہوا بہت خوبصورت انہوں نے ابھی میسیس جمشید رحمت اللہ صاحبہ نے پوری پکچر ہمیں دکھائی پاکستان کو میں اندر خواتین کا جو کردار تھا ایک خاتون تھی کہ جو بہت پروگریسیو اور جنہوں نے پہلی دیموکریٹی ویمن اسوسییشن کی بنیاد رکھی ان کا نام تھا محترمہ طاہرہ مزر علی صاحبہ تو میں نے مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے بہت سکھا وہ بھی ایک پروگریسیو انلائٹنڈ اور موڈریٹ پاکستان چاہتی تھی تو بس ہم ہمارے پاس ان بڑے لوگوں کی تربیت ہے ہم سارے لوگ اکٹھے ہیں ہم ایک ہی قوم جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے کوئی ڈوین منورٹیز کے نہیں ہیں یہاں پہ طبقاتی تقسیم ہے ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارا استحصال کر رہا ہے اور ایک طرف ہم لوگ ہیں جنہیں محکوم بنایا گیا ہے تو ہم لوگ مل کر خواتین کے حقوق کا استحصال کریں تو یہ بہت اور انفورچنیٹلی ہوا کیا کہ ہمارے کونسٹیٹوشن کے اندر جس میں قائد عاظم محمد علی جناہ کی تقریر کو انکورپریٹ ہونا چاہیے تھا ادھر زیاالحق کی جو زیاالحق کی جو ڈکٹیٹر کی سوچ تھی اس کو انکورپریٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اقلیت غیر محفوظ ہوئی جس کے اندر پاکستان کے اندر نفرت کے بیچ بوئے گئے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب کو صرف ایک آپ لوگوں کو نہیں پاکستان میں ہر سوج بوجھ رکھنے والے کو پاکستان میں جو آئین کی بات کرتا ہے پاکستان میں ہر وہ شہری جو قانون کی بات کرتا ہے جو رول آف لا کی بات کرتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ رکنا چاہتا ہے جو عوام کا استحصال کر رہے ہیں ان کو بہت سارے خطرات ہیں آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکرسی کس سنگین خطرات کا شکار ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی جماعتوں کا استعمال کیا جو ملک کے اندر انتخابات نہیں ہونے دینا چاہتے تو یہ سب جو معاملات ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے مل جل کے ہم نے اپنے ملک کا تحفظ کرنا ہے یہ ملک آپ کا ملک ہے یہ ملک ہمارا ملک ہے یہ ہماری دھرتی ہے یہ ہمارا خون ہے اس کے اندر یہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا کسی جرنیل کا ملک نہیں یہ پاکستان کے شہریوں کا ملک ہے اور پاکستان کے شہریوں کا جو ملک ہے اس کو سب پاکستانیوں نے اکروس دی بورڈ چاہے وہ کسی بھی مذہبی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ ایتھسٹ ہیں چاہے وہ نون بلیورز ہیں لیکن اگر پاکستان کے وہ شہری ہیں تو یہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ان کا تحفظ کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہماری عدلیہ کا کردار بھی کوئی ایسا قابل فخر نہیں پاکستان میں جب تک جگیرداری نظام ہے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہمارے جو انتہائی قابل اعترام سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن احابد حسن منٹو صاحب کی ایک پٹیشن پچھلے پچیس سال سے جو لینڈ ریفارمز کی پٹیشن ہے وہ پچیس سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے کیسی سپریم کورٹ ہے یہ کیسے اداریں ہیں کہ جو ہمارا تحفظ نہیں کر سکتے یہ بھی عجیب بات ہے کہ ریلیجیس فنڈامنٹلزم بھی ہو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جگیرداری بھی ہو اور ہم پھر بھی کہیں کہ ملک میں جمہوریت ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا تو میں اپنے تمام ساتھیوں کو میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مل جل کے ایک پروگریسیو پاکستان کے لیے ایک انلائٹنڈ پاکستان کے لیے جہاں پر ہر شہری محفوظ ہو اس کے لیے جدوجہد کو تیز کرنا ہے جس میں خواتین کا بھی ایک بنیادی گرگار ہے آج اگر میں وائس پریزنٹ ہائی کورٹ بار ہوں تو آج سے پچاس سال تقریباً پچاس سال قبل عیوب آمریت سے لڑتے ہوئے محترمہ رابیہ کاری صاحبہ پہلی خاتون تھی وہ اتنی دلیر خاتون تھی کہ جنہوں نے عیوب آمریت کا مقابلہ کیا ہم ان کے فالوور ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں اسی طرح ایک خاتون کا ذکر ابھی نہیں ہوا بہت خوبصورت انہوں نے ابھی میسیس جمشید رحمت اللہ صاحبہ نے پوری پکچر ہمیں دکھائی پاکستان کو میں اندر خواتین کا جو کردار تھا ایک خاتون تھی کہ جو بہت پروگریسیو اور جنہوں نے پہلی دیموکریٹی ویمن اسوسییشن کی بنیاد رکھی ان کا نام تھا محترمہ طاہرہ مزر علی صاحبہ تو میں نے مجھے فخر ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان سے بہت سکھا وہ بھی ایک پروگریسیو انلائٹنڈ اور موڈریٹ پاکستان چاہتی تھی تو بس ہم ہمارے پاس ان بڑے لوگوں کی تربیت ہے ہم سارے لوگ اکٹھے ہیں ہم ایک ہی قوم جب تک ہم قوم نہیں بنیں گے کوئی ڈوین منورٹیز کے نہیں ہیں یہاں پہ طبقاتی تقسیم ہے ایک طبقہ وہ ہے جو ہمارا استحصال کر رہا ہے اور ایک طرف ہم لوگ ہیں جنہیں محکوم بنایا گیا ہے تو ہم لوگ مل کر جدوجہت کریں گے اور مجھے کامل جکین ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کی عظیم ڈیموکریسی ہوگا پاکستان کے اندر رول اف لا ہوگا پاکستان کے اندر ہم عسکریت پسندوں کو شکست دیں گے چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکواری اور پاکستان زندہ باد